پہنچنے کے بعد زلزلہ متاسلین کی حالت ازار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ ازار یک دیکھتی کرنے کے لیے زخمیوں کی عیادت کے لیے آج نیرپل کا دورہ کیا جو وزیر اعظم پاکستان نے وہاں عزاد کشمیر عزاد جمہور کشمیر کے وزیر اعظم اور وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کے وہ تمام نقصانات جو جانی نقصان ہیں جو مالی نقصان ہیں جو لازٹو انفرسکچر ہیں جو اوورال وہاں گھروں کے گرنے کے بعد وہ لوگ جو اس وقت گھروں سے باہر بیٹھے ہیں انہیں ایک ڈیٹیل بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح سے اس وقت تک گورنمنٹ آف پنجاب فیڈل گورنمنٹ یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اے جے کے گورنمنٹ اور اوڈر سٹیکھولڈرز مل کے پاک پول سمیت اس ریسکیو ریلیف اور ریہبیلیٹیشن میکنزم کے تیس ایک ایسا آپریشن جو کہ قدرتی آفت سے جھوڑا ہوا تھا اور ان دکھی متاثرین کو باروقت ریسکیو کر کے ہاسپیٹل پر پہنچانا پھر ان کے ریلیف کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور پھر ریہبیلیٹیشن جو ان کے گھر طواہ برباد ہوئے جو مالی نقصانات ہوئے جو دکانیں گر گئیں جو ان کے مال مویشی جو ہے وہ ضائع ہوئے ان تمام نقصانات کا تہمینہ لگانے کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل ڈیزارفٹل منیجمنٹ اتھاریٹی حکومت پنجاب اور پاک فوج کے وہ تمام انیشیٹیف جو انہوں نے اس وقت باروقت کاروائیاں کرتے ہوئے ان متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسیو ریلیف پیکج جو مزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں حکومت اعظام جمہو کشمیر کو ہم دینے جا رہے ہیں آج میں میڈیا کی اتوسس اس کا اعلان کرنا چاہ رہی ہوں اس میں اس ناظہانی آفت کی داد میں اب تک جو ہے وہ چالیس قیمتی جانے جو ہے وہ چلی گئی انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن ان خاندان ان کو معاملہ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے پانچ لاکھ روپیہ فی قس دینے کا فیترہ کی ہے وہاں چکے فیلڈ میں سب سے بڑا چیلنج جو وزیر اعظم کے سامنے لائے گیا وہ لیڈیز کے لیے فیلڈ ٹائلٹ کی ادم دستیابی کیونکہ گھر گرنے سے وہاں ٹائلٹ بھی گھرے اور ہواتین کے لیے چیلنج تھا تو وزیر اعظم نے انڈی ایم میں کے ذریعے فیل فور ان کو ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا ایک ادار گھر جو پہلے تحمیر کے شکل میں جو اداد و شمار سامنے آئے ان کے لیے دو لاکھ سی گھر جو ہے حکومت پاکستان ان کو مالی مدد کے طور پر فراہم کر رہی ہے کچھ ایسے گھر جو پارشلی ڈیمیج ہے یعنی جو پھلی ڈیمیج ہے ان کو دو لاکھ روپیہ جو پارشلی ڈیمیج ہے ان گھروں کے لیے ایک لاکھ روپیہ اور یہ گھر جو ہے وہ پہنٹی سو ہے یعنی جو پھلی ڈیمیج ہے وہ ایک ہزار ہے اور جو پارشلی ڈیمیج ہے وہ پہنٹی سو گھر ہیں جن کو فی گھر حکومت پاکستان ایک لاکھ روپیہ دے گی کچھ گھر جو تباہ ہوئے ان کو پچاس ہزار فی گھر حکومت پاکستان دے گی اور بارہ سو ایسے گھر جو ہے ان کی تعداد کا تیین کیا گیا اسی طرح دکانیں جو ہیں جو وہاں مین کنسٹرکٹڈ شاپ سے تھی وہ سو کے قریب بیبتتائی تخمینے کے مطابق ڈیمیج ہوئی ہیں اور حکومت پاکستان پچاس ہزار روپیہ فی دکاندار دے رہی ہے اور جو پارشلی ڈیمیج ہے ان کو پچیس ہزار روپیہ مالی معاملت دی جا رہی ہے اسی طرح کوئی نوے کے قریب مویشی جو ہے اس حادثے میں مرے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار فی کیٹل فی مویشی جو ہے وہ حکومت پاکستان سپورٹ دے رہی ہے اس کے علاوہ جو سرک اور نہر کے ساتھ ساتھ کا جو حصہ دلزلے کی زد میں آیا اور تباہ ہوا گورنمنٹہ پنجاب کی ذمہ یہ لگایا گیا اور اس سرک کی تمہیر اور نہر کے اس ڈیمیج بھی حصے کو رپیر کرنے کا ذمہ داری اور بیڑا جو ہے وہ گورنمنٹہ پنجاب نے اٹھایا ہے اب اس میں جو سب سے آہم جو چیلنج ہے وہ انفرسٹرکچر کی تباہی جو چھوٹے چھوٹے راستے سڑکے یا انٹرلنکڈ روڑتی ان کی بہالی ہے جو پول کنیکٹ کر رہے تھے آپس میں دہاز کو وہ ختم ہوئے سکول کا جو انفرسٹرکچر دباہ ہوا اور اس کے ساتھ کا جو ہاسپیٹل اور ہیلس کیئر سینٹرل سے جو بی ایچ یو آر ایسیز یا ہمارے وہاں کے جو ہاسپیٹلز کا جان جان کو ڈسپینسریز تھی تو یہ کوئی تقریباً بارہ سو ملین روپیز کا اس پہ تہمینہ لگایا لاغت کا لگا اس کی ریئے بلیٹیشن کے لیے یہ انیشیل فگرز ہیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں حکومت پاکستان نے وزیراعظم کی ہدایت پہ حکومت جمہو کشمیر کے ساتھ مل کے انفرسٹرکچر کی بحالی سکولوں کی کامیرات ہاسپیٹلز کو واپس بحال کرنے اور دیگر گری ہوئی جو پبلک ریلیٹڈ امارتے ہیں ان کو فنشنل کرنے کے لیے بارہ سو ملین کے ساتھ ساتھ پیرلل گورنمنٹ آف عذاب جمہو کشمیر کے ساتھ مل کے ایک لان ٹرم ریہبیلیٹیشن کی عمل کا آغاز کرنے جاری ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ سکولز کو فیل فور تمیر کرنا اپ ہیل ٹاپ تو یہ ایسا ہوا ہے کہ فیل فور جو ہے وہ ٹینڈ سکول بان شروع کرنے جاری ہے حکومت پاکستان ان کلیبریشن مجھے گورنمنٹ آف عذاب جمہو کشمیر اور اس حوالے سے سیونٹی بائی تھرڈی یعنی ایک ایسا ٹینڈ جس کو جو ایک کمرہ نماز سکول کی شکل استیار کر سکے وفا کی حکومت جو ہے وہ ایسا ٹھرٹی ایڈ ٹینڈ جو ہے وہ فراہم کرنے جاری ہے یعنی ٹھرٹی ایڈ سکول فوری طور پہ جو اُسہ ریہ میں متاثر ہوئے ہیں وہ شروع کیا جائے تاکہ ٹینڈ سکول کے جاریے بچوں کو واپس جو ہے ان کی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ہم مدد فراہم کر سکے اس کے علاوہ جو زخمی ہے اوبرال ان کے لیے آر ایڈی فلی کورڈ جو ہے وہ سپورٹ دی جا رہی ہے اور ان زخمیوں کے لیے بھی مالی امداد کے لیے اکراسی بورڈ جو پاکستان بیٹل مال ہے وہ ایک ہومگر کر رہا ہے اور ان قریب ان کی طرف سے بھی ایک زخمیوں کے لیے مالی مدد جو ہے وہ چیکس کی شکل میں ختمی طور پہ وہ فگرز جو ہے وہ میڈیا تو شیئر کر لی جائیں گی آج وزیر اعظم پاکستان میں وہاں ان زلزلہ متاثرین کے ساتھ ازارے ہمدردی کرتے ہوئے ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلائیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان ان کی اپنے گھروں میں واپس آبادکاری تک کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے گی اور وہ تمام دستیاب وسائل جو حکومت پاکستان کے ہیں وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دستیاب کرے گی اور ان کے زخموں پہ ہم مرم رکھیں گے اور جب تک وہ اپنے گھروں میں ہتھی خوشی دوبارہ زندگی کا آغاز نہیں کرتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بہت شکریہ جی بہت نیبان تھینکیو موسیقی موسیقی موسیقی